اسلام علیکم ویور امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے ہم نے کنسٹرکٹر کو دیکھا تو آج ہمیں ایک نیو کانسیپ جو ہے انم اس کو دیکھتے ہیں انم کیا ہوتا ہے انم یہ ہوتا ہے کہ اس میں یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپ ہوتے ہیں جس طرح ہم نے بہت سارے ڈیٹر ٹائپ دیکھیں سٹرنگ کو دیکھا انٹیجر کو دیکھا ڈبل کو دیکھا ٹھیک ہے فلاؤٹ کو دیکھا فلاؤٹ سوری تو انم جو ہے یہ یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپ ہے اس میں یوزر جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اور ڈیٹر ٹائپز بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دوں گا جیسے بس ڈائریکشن ٹھیک ہے تو بس کی ڈائریکشن ہمارے پاس چار درہ کی ہوں گے ٹھیک ہے نورت ویسٹ ساؤت اسٹ ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ انم کو جو ہیں وہ ہم کس طرح create کریں گے تو آپ نے ایک new variable create کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آگے جاوہ اور یہ package name یہاں پر آپ نے ٹھیک ہے right click کر کے new میں جا کے یہاں سے kotlin ایک class create کر دینا ہے ٹھیک ہے تمہیں پاس already created ہے product کے نام سے تو یہاں پر میں کیا کروں گا کہ میں پہلے keyword لکھوں گا enum کا ٹھیک ہے اس کے بعد enum class ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نام دیں گے تو میں نام دے دیتا ہوں ڈائریکشن ٹھیک ہے تو ڈائریکشن کے اندر میں پاس کیا ہے میرے پاس فیلال چار ڈائریکشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے north کھاما دوسرا جو ہے وہ ہے south اس کے بعد ہے east اور جو ہیں west تو میرے پاس چار ڈائریکشن میں نے create کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر مجھے کیورڈ جو ڈائریکشن میں نے use کیا ہے ٹھیک ہے جو کیورڈ میں نے بنایا ہے تو میں کس طرح use کروں گا جیسے میں یہاں پہ ایک وریابل create کروں گا bus ڈائریکشن ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں جیسے ہم لکھتے تھے نا ڈائریکشن 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 ٹھیک ہے اس ڈائریکشن 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 ہوں گی ہم نے یہاں پہ وریابل بنیا ہے یہ جو ynnňم schaut اس کا نام ہے ڈائریکشن تو اب ہمارے پاس یہ is a data type آ جائے گا ٹھیک ہے direction اب یہ اس کا data type ہیں is equal to میں اس کو value دوں گا value میں دوں گا south ٹھیک ہو گیا لیکن یہ اس کو support نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے value کے لیے یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے direction.east direction.south تو میرے پاس اب چاہے وہےے یا دیٹا ٹائپ آ رہے ہیں ٹکے نم کی مطلب بہت زیادہ responsibility ہوتی ہے بہت جگہ پر ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم کوئی پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں اپنا یوزر کا جو دیفائنڈ دیٹا ٹائپ ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح بناتے ہیں اس کے بعد آپ اگر یوز کریں تو میں ایک ایف سٹیٹمنٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ بس ڈائریکشن is equal to اگر اس کی ڈائریکشن ساؤت کی طرف ہے ٹھیک ہے ڈاٹ ساؤت تو کیا پرنٹ کریں یہاں پہ ایک لائن پرنٹ ہو جائے اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں the direction of the bus is underscore sorry ڈالر سائن ڈالر سائن کے اندر آپ bus ڈائریکشن کو پرنٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ جو ہے نا if else میں اور بھی چیک کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے اس کا ڈیٹا ٹائپ ہٹا دوں ٹھیک ہے جو میں نے لکھ دیا کہ یہ وریابل جو میں بنا رہا ہوں اس وریابل کی ڈیٹا ٹائپ ڈائریکشن ہے میں نے اس کو ہٹا دیا اب بھی آپ اگر یہاں پر کنٹرول شیفٹ بھی دبائیں تو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وریابل کا ٹائپ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے سو امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں